اسلام ڈوی ورز کیسے آپ سب امید کرتی آپ لوگ خیری سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی خیری سے ہوں جہاں رہیں خوش رہیں باد رہیں دعا ہمیں یاد کرتے رہیں ہم بھی آپ کو یاد کرتے ہیں آپ بھی یاد کرتے رہیں اور ڈوی ورز میں بنانے لگی ہوں آج کڑی وہ بھی پنجابی سٹائل میں تو میں آپ کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی پہلے میں نے ریسپی شیئر کی تھی وہ ہندوستانی کڑی تھی جو ہم لوگ سارے مسائلے ڈال کے اور چڑھا دیتے ہیں اوپر اور یہ جو پنجابی سٹائل کی یہ مسائلہ بھون کے بنے گی تو وہ چلیں دیکھتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور چینل سب سے پہلے جو نئے ہیں میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جلدی سے میرے چینل کو کل کر دیں لائک سبسکرائب اور کمنٹ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اور آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر میں نے اس میں لے لی ہیں دو پیاس درمیانے وہ کٹی ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ آرل کے دو چمچے ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کو پیاس کو براؤن کریں گے جب تک پیاس ہمارے براؤن کریں ہم لوگ دوسری بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کٹ لی ہیں دو درمیانے ٹماٹر چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے ہم لوگوں نے اور یہاں پہ ہم نے لی ہے دائیں ڈیڈ پاک اور یہاں پہ ہم نے لی ہے تین انچ ادرک کا ٹکڑا اور آٹھ ہزارت ہری میٹری اور آٹھ ہزارت دسن کے جوے تو ان کو ہم نے چٹووٹے میں پیس لیا ہے اور جب پنجابی سٹائل میں بند رہی ہو تو پھر پنجابی کی طرح چٹووٹے میں پیس ہے مسالہ اور یہ پیاز براؤن ہو جائیں گے تو ٹماٹر جائیں گے اور ادرک لسن ہری میٹری ہم نے پیسی ہوگی یہ جائے گی پیاز ہمارے براؤن ہو گئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور ادرک لسن کا پیس اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اپنے لال مرچی اور نمک دھنیا پورڈر اور حلدی اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچہ سرک مرچ لال مرچی تا اور اب ہم ڈالیں گے اس میں ہلدی ہم ڈالیں گے ہافٹی سپود کیونکہ یہ گڑی ہے تو اس میں اچھی لگے گی ڈالیں گے ایک چمچے ہم نے دھنیا پورڈر بھی ڈالیں گے کیمرہ پکڑنے کیلئے کوئی نہیں تھا اس کو ڈبا کھولنا تھا تو اس نے ڈال دیا تو ایک چمچہ ہم نے دھنیا پورڈر بھی ڈال دیا بس نمک ڈالنا ہے ایک چمچہ ہم نے ہم نے ایک چمچہ نمک کا ڈالنا ہے وہ تو پھر کم زیادہ ہو تو ہم اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو مسالے کو کھونیں گے اچھی طرح تاکہ اچھی طرح یہ مسالہ اس میں گل جائے یہ مسالہ ہمارا کھون گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے تیار کے دہیں اور یہ مسالہ ہمارا تیار ہوگے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بیٹسن اور دہیں یہاں پہ ہم نے گھول کے رکھ دیا تھا ایک پاو بیسن ہے اس میں اور ایک پاو دہیں ہے اس کو ہم نے اچھی طرح ہاتھ سے ملا لیا ہے اب ہم ڈالیں گے دیشکی کے اندر اس مسالے میں اچھی طرح مکس کریں گے ہم نے اس میں دہیں والی لسٹی ڈال دیا ہے اور بیسن بھی ڈال دیا ہے تو اب اس کو ہم تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اس میں اور اچھا ٹیسٹ آ جائے اور آپ کو پتہ جب یہ اچھی طرح دیش سے ہلکی آنچ پہ پکتے تو اور اچھا اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے تو چلے اس کو ہم آدھے ایک ڈیٹھ گھنٹے تک پکائیں گے لی بیویس ہم نے یہاں پہ پاکوڑوں کے لئے مسالہ بنا لیا ہے اس میں ہم نے ڈالیں دو ادرت پیاس آٹھ آدھ آدھ ہری مٹری سہرہ رنیا آزی جٹھی اور لال میٹھ کٹی بھی اور ہری میٹھ کی بھی تقریباً پیسٹے بھی ڈالی ہو کارٹے بھی ڈالی ہے اور تھوڑا سا آدھا ٹیسپون ہم نے ڈال ہے کھانے والا سوڈا ڈیٹھ ٹیسپون ہم نے لال میٹھ کی ڈالی ہے آدھا چمچہ ہم نے سہرہ رنیا پیسٹے ڈالا ہے اور اس میں نمک حضر ذائقہ ڈالا ہے اور بس اور کچھ بھی ہم نے اس میں ڈالا باقی پیاز ہیں اور آلو تھوڑے سا توپکی سے وہ ڈالیں ایک دن چھوٹے چھوٹے اور ہری میٹھ کی بغیرہ ڈالتے ہیں ہم نے یہ مسالہ پکوڑوں کا تیار کر لیا یہاں پہ ہم نے رکھ دیا کڑائی اور اب ہم کریں گے پکوڑے فریئی ہم نے اوئل ڈال دیا اوئل جب تک اچھی جارہ گرم ہو رہے تو ہم اپنے پکوڑوں کو تھوڑا سا اور میس کر لیتے ہیں اور یہ بہت اچھا اور زیادہ پتلا بھی لیا ملکل جریمائی آنے کے سمکھا ہے ایک پلاس کے اور اب ایک پاو پانی میں ایک پاو پیسن تھا اور اس بھی میں میں نے سارے لیے میرینٹ کیا ہے زیادہ ہم نے کچھ نہیں ڈالا اس میں اس میں ہم نے ڈال دیا پکوڑے فریئ ہونے کے لیے اور آنچ ہم نے بلکل کم کی ہے تاکہ اچھی طرح یہ اندر سے بھی پک جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ان میں اور یہ ہلکی آنچ ابھی بھی میں نے آنچ اس کی ٹیسٹ دے کی یہ دیکھیں اس ہی آنچ کے بند ہیں ٹھوڑی سی دید لگتے لیکن یہ کے ادنے سے ہی پک جاتے اور اچھے ہو جاتے تو آپ نے بھی جب بھی بنانا ہے تو اس کو ہلکی آنچ پہ بنائیں تیز اچھی جارہ اچھی جارہ گرم ہو جائیں تو تب آپ نے اس میں پکوڑیں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ کڑی ہماری ابھی تک پک رہے ہیں دیکھیں جتنا پکے گی اچھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں پکوڑیں ہمارے بن گئے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے کڑی میں بھی ڈال دیا تو اب ہم اس کو لگائیں گے اوپر سے بگار بس یہ آخر ہی ہمارا یہ ہے اس کو نکال کے تو ہم لوگ پکوڑوں کو کڑی میں میکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اس میں میکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں لگا دیں گے بگار ہم لگانے لگیں کڑی کو بگار ہمیں لئے کڑی پتہ اور یہ سکیوی ڈال مرچی ہے ہم نے گول والی نہیں ہم نے یہ وقت استعمال کرنی ہے اور یہاں پھر ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا زیرا یہ تین فیزیں ہیں جس کا ہم بگار لگائیں گے ہم نے اوئل گرم ہونے کے لئے لگ دیا ہے تو یہ گرم جیسے ہوتا ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے اور یہ ڈالیں گے ساتھ ہم ڈالیں گے ساتھ ہم ساتھ ہم ساتھ ہم ساتھ ہم ساتھ ہم اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے جب میں دیکھیں یہ ہو گیا ہیں اور یہ ہم اٹھا کے یہ ہو گیا ہیں یہ ہو گیا ہے اور یہ ہم اٹھا کے آج کی ریسپیٹ نہیں دکتی اچھے لگے تو چن کو لائک اور ٹامٹس لازم کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے کھانی ہے تو یہی ریسپیٹ بنائیے گا اور بہت مزید ہی بنے گا تب تک کے لیے جاتے سکیں اللہ حافظ